بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک لیٹر میکزم پڑھیں گے ایک کیس لاکھ کے ساتھ پڑھیں گے اس کا مطلب کیا ہے یعنی اگر کوئی بھی بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایکیوٹی ہو یعنی انصاف ہو تو وہ بندہ بھی دوسرے کے ساتھ انصاف کرے یہ بھی اس میکزم کے ساتھ کلوزلی ریلیٹ کرتا ہے جو میکزم کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایکیوٹی میں آتا ہے تو وہ کلین ہنس کے ساتھ آنا چاہیے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے یعنی اگر کوئی بھی بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو تو اس کو دوسرے کے ساتھ انصاف کے لیے بھی کورٹ کی ڈیسیشن کے لیے پرپیر ہونا چاہیے یعنی کہ کورٹ اگر دوسرے بندے کے لیے ایکیوٹی کا ڈیسیشن لیتی ہے تو اس کے لیے بھی اس کو پرپیر ہونا چاہیے یعنی صرف اس کے ساتھ تو انصاف نہیں ہوگا اگلی پارٹی کے ساتھ بھی انصاف ہوگا مصال کے طور پر اگر کوئی بھی بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو مصال کے طور پر ایک بندے نے کانٹریکٹ کیا دو بندے نے یعنی کہ آپ نے بھی کیا اور آپ کے ساتھ دوسرے بندے نے کیا آپ نے اسے کہا کہ میں آپ کو ایک لاکھ دوں گا آپ مجھے کار دو اب وہ بندہ آپ کو کار نہیں دے رہا اب آپ اس کے خلاف جو ہے کورٹ میں جاتے ہو ایکیوٹی کورٹ میں کہ یہ مجھے کار نہیں دے رہا اب کورٹ کہے گی آپ پہلے اس کو اپنے ایک لاکھ روپے دو پھر آپ کو وہ کار دے گا یعنی کہ اگر آپ کار چاہتے ہو یعنی کہ انصاف چاہتے ہو تو آپ بھی اس کے ساتھ انصاف کرو یعنی کہ آپ بھی اس کو پیسے دو تو اس کا سمپلی مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو تو آپ بھی اس کے ساتھ انصاف کرو یا پھر آپ نے اس کو پچاس ہزار دیئے ہیں پچاس ہزار نہیں دیئے اور آپ کورٹ کو کہہ رہے ہو کہ اس سے مجھے کار لے کے دو اب کورٹ کہے گی جو بقیہ پچاس ہزار ہیں وہ آپ اس کو دو پھر آپ کو یہ کار دے گا جیسے کہ کانٹریکٹ میں ایک لاکھ کہا گیا تھا آپ اس کو ایک لاکھ پورے کر کے دو پھر آپ کو وہ دے گا اب یہاں پر ایک کیسلہ ہے large versus national union investment large borrowed money from national investment by mortaging certain securities to him national union investment was unregistered money lender company so contract was illegal and therefore void large sued against the company for return security the court refused to make an order on the terms that large should pay back their money which he had borrowed then he get this security اب ایک بندہ تھا large اس نے کشو پیسے ادھار لیے national union investment companies اور پیسے ادھار لیے اور وہاں پر اس نے کشو اپنی securities گروی رکھ دی یعنی کہ کار وغیرہ یا گھر وغیرہ کشو دنوں کے بعد large کو پتا چلا کہ جو یہ national union investment company یہ انریجسٹرڈ ہے یعنی کہ لیگل ہے یا نہیں ہے لیکن انریجسٹرڈ ہے ریجسٹرڈ نہیں ہے تو اگر کوئی بھی کمپنی ریجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ جو کانٹریکٹ تھا وہ ویڈ تھا تو large national union investment company کے خلاف equity code میں سو کرتا ہے کہ مجھے اپنی securities واپس لے کے دو یعنی کہ جو بھی اس نے کار رکھی تھی یا گھر رکھا تھا national union investment میں وہ مجھے واپس لے کے دو تو کوٹ کہتی ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں واپس لینا چاہتے ہو تو جو آپ نے ان سے ادھار پیسے لیے تھے پہلے آپ انہیں وہ واپس کرو پھر آپ کو وہ یہ چیزیں واپس کریں گے تو کوٹ نے کہا پھلے ہی یہ انریجسٹرڈ کمپنی ہے لیکن آپ ان کے ساتھ آپ بھی equity کرو وہ بھی آپ کے ساتھ equity کریں گے یعنی کہ آپ نے جو ان سے پیسے لیے ہیں آپ انہیں وہ پیسے واپس دو وہ آپ کو جو ہے اپنی securities واپس دیں گے جو بھی آپ نے گروی رکھی ہیں گھر ہے کار ہے پیسے آپ انہیں دو وہ آپ کو واپس دیں گے تو یہ large versus national union investment company کا جو he who seeks equity must do equity اگر یہ سوال exam سے آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ کیسلا لکھ سکتے ہو equity does not allow plaintiff to say give me equitable relief that I seek but I am not prepared for the claim or right of other body کوئی بھی بندہ equity court میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے equitable relief دو لیکن میں دوسری party کے right دینے کے لیے prepare نہیں ہوں تو وہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اس کو بھی اس کے other party کے لیے وہ right دینے کے لیے prepare رہنا چاہیے اب تین اور terms ہیں wife equity settlement اس میں ایک wife کے پاس ایک property ہوتی ہے تو اس کا husband اس کے خلاف خصو کرتا ہے کہ مجھے اپنی wife کے property سے حساس جائے تو court کہتی ہے کہ اگر آپ کو حساس جائے تو سب سے پہلے آپ کو ایک settlement کرنی چاہیے یعنی آپ کے جو بچے ہیں ان کا بھی حصہ نکالنا چاہیے آپ کی بیوی کا بھی پھر جو حصہ آپ کے نام ہوگا وہ آپ کے نام کریں گے دوسرا ہے doctrine of mortgage اس کے بھی منگ یہی جو میں نے آپ کو اوپر کیس بتایا جس میں اگر آپ کوئی بھی security وہاں پر رکھ رہے ہیں اور ان سے پیسے لے رہے ہیں تو بعد میں اگر آپ کو وہ اپنی security واپس چاہیے ہیں تو ان کو آپ کو پیسے واپس دینے پڑیں گے اور تیسرا ہے compensation are repairs and improvements مثال کے طور پر یہاں پر ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک x ہے تھی انہوں نے گھر بھیجا y کو ٹھیک ہے اب y نے گھر خریدا اس پر repairing کرائی lighting وغیرہ لگوائی color کروایا اس گھر کی ساری repairing کروائی ٹھیک ہے دو مہینے کے بعد پتا چلا کہ یہ جو گھر x بھیج کے گیا ہے یہ اس کا اصلی مالک نہیں تھا اس کا اصلی مالک تو z تھا تو z آ جاتا ہے y کو کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور y کے خلاف equity code میں case داخل کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو court decision دے گی وہ court کہے گی کہ y کو کہے گی یہ جو گھر ہے آپ z کو دو لیکن z کو کہے گی جو بھی انہوں نے خرچہ کیا ہے گھر پہ یعنی کہ repairing کروائی ہے یا lighting لگوائی ہے یا color کروایا ہے جو بھی انہوں نے خرچ کیا ہے گھر پہ وہ آپ y کو دو یعنی کہ z کو کہے گی وہ آپ ان کو جے خرچے انہوں نے کی ہیں ان کو واپس دے دو یعنی z یہاں پر equity چاہتا ہے equity یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ گھر دے دو ٹھیک ہے تو یہاں پر z کو بھی پیر پیر رہنا چاہیے یعنی y نے جو بھی گھر پہ خرچہ کیا ہے وہ اس کو دینے پڑیں گے تو z یہاں پر ان کو وہ پیسے دے گا color کے repairing کے improvement کے اور y ان کو یہ اپنا گھر واپس دے دے گا اب پھر جو x نے y کو گھر دیا تھا یعنی کہ پیسے تو وہ لے گیا نا یعنی کہ 10 لاکھ میں انہوں نے y نے خریدا تھا تو y یہاں پر x کے خلاف سو کرے گا کہ انہوں نے مجھے جھوٹے کا اگزاد دکھا کے مجھے گھر یہ دیا ہے یعنی پھر وہ 10 لاکھ x سے لے گا یعنی کہ اس کے خلاف کوٹ میں کیسے ذاکھل کرے گا یعنی کہ انہوں نے میرے ساتھ فراد کیا ہے دوسرے کا گھر مجھے بیج دیا ہے تو y بعد میں 10 لاکھ جو ہے x سے لے گا یعنی کہ repairing وغیر آگے پیسے z سے لے گا لیکن جو اس کے ساتھ فراد کیا x نے یعنی کہ اس کو پر آیا گھر یعنی کہ دوسرے کسی مالک کا گھر اس کو بیج گیا تو وہ ان کے خلاف سو کرے گا دوستو اگر آپ کو دوسرے legal latent exam کے ویڈیوز دیکھنے ہیں کس لاز کے ساتھ تو آپ میرے چینل کی playlist میں جائیں وہاں آپ کو ایک playlist مل جائے گی legal latent exam کے نام پہ وہاں پر آپ کو سارے important legal exam مل جائیں گے اگر آپ کو کسی بھی topic کی ویڈیو چاہیے تو وہ topic لکھ کے ساتھ میں lsp لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کو میری ویڈیوز مل جائیں گی اگر آپ کو لاک کے regarding کسی بھی topic کی ویڈیو چاہیے تو وہ topic لکھ کے ساتھ میں lsp لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے میری ویڈیوز مل جائیں گی جس سے آپ اپنا easily concept clear کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ میرے channel کی playlist میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر subject کی الگ سے playlist مل جائے گی جہاں پر اس subject کے سارے ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو ویڈیوز